ڈراما سیل سے آنے کے اس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی شیاری اور چلاکی کے ساتھ کرن نے ایک اور پلان کیا ہے یعنی کہ ابھی تک وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آرہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حرکتوں سے باز نہیں آرہی تو ابھی لاسٹ اپیسوڈ نہیں ہونے والی تو جو لوگ فاپ دیکھ رہے ہیں کہ جلدی سے اس کی لاسٹ اپیسوڈ آجائے تو میربانی کر کے ابھی ذرا ڈک چاہیے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ کیرن جو ہے وہ بڑی چلاکی کے ساتھ کہے گی بڑے رونے روئے گی اور کہے گی کہ مجھے میرے بچوں سے ملوا دو لیکن آپ دیکھیں یہ کہ اجالہ جیسے ہی اس کو اس کے بچوں سے ملوانے کی کوشش کرے گی لیکن وہ چلاکی کے ساتھ بچوں کو کرنیپ کروارے گی اپنے ہی بچوں کے ساتھ ظلم کرے گی اس کے بعد بہت زیادہ ٹینشن ہو جائے گی گھر میں اور سب لوگ وہ چاہتی ہے کہ پھر سے اجالہ کے خلاف ہو جائیں اور اجالہ کو دکھے دے کر اس گھر سے باہر نکال دیں اس لئے اجالہ جو ہے ویسے تو مطاعت رہے گی اور کہے گی کہ نہیں میں تو ایسا نہیں کر سکتی ہوں میں جانتی ہوں کہ تمہیں تمہارے بچوں سے ملوانا چاہیے لیکن میری بھی مجبوری کو سمجھو میری بھی مجبوری ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا آئیشہ کافی زیادہ پریشان ہے اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ کیرن کہیں بچوں کو نقصان پہنچا دے لیکن وہ اس چیز کا ذکر ابھی تک نہیں کر رہی زرباب کے ساتھ وہ بھی بالکل اس بات پر خاموش ہے لیکن وہ جانتی ہے کہ کیرن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی اجالہ نے اس کو ساری حقیقت کھول دی ہے اور بتایا ہے کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے جیسے بھی ہو جائے تمہیں اپنے بچوں کو اس سے بچانا ہی ہوگا وہ کبھی بھی کچھ بھی کرنے سے باز نہیں آئے گی یعنی کہ کوئی بھی پلاننگ اس کی آخری پلاننگ مت سمجھے وہ انڈ تک ہار نہیں مانتی ہے اور انڈ تک لڑتی ہی رہتی ہے اور کوئی نے کوئی پلان بناتی ہی رہتی ہے